اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست امیدہ وسو خیرے سونگے آج ایک بھائی گروپ میں فرمائش کر رہے تھا کہ اسامہ بھائی آپ ہمیں کب بنانا سکھائیں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو کب بنانا ہی سکھا دیتے ہیں چلو اس میں کیا کوئی بری بات ہے تو پکسل لائب کے اندر میں نے بنایا تو آسان سا کام تھا تو آپ لوگوں کو بھی بنانا سکھا دیتے ہیں حلال میں اس کو ڈیفالٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہر چیز شروع سے کی جائے تو یہ ڈیفالٹ والا بٹن دباؤں گا ہر چیز ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگ نے بس تھوڑی سی دو تین شکلوں کو بس سیٹ کرنا اور آپ کا کب تیار ہو جائے گا سب سے پہلے آپ لوگ کو پتہ یہ جب شکل لینی ہوتی ہے تو یہ والا بٹن دبانا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ایک شیپ لینی سب سے پہلے ہم نے جو شیپ لینی ہے وہ دہرے کی شیپ لینی ہے یہ والی اور اس کو یہاں پہ رکھ لیں ایسے کر کے تھوڑا سا اس کو چھوٹا سا ایسے کر کے رکھ لیں اس کے بعد اس کے کوپی لینے اور دوبارہ ایڈٹ کے اوپر آ جائیں اور اب جو شیپ لینی ہے وہ یہ آدھی شیپ لینی ہے اچھا کیونکہ یہ جو چائے کا رنگ ہوتا ہے ہم پہلے اوپر والی جو شکل ہے اس کا چائے کی رنگ کے طرف میں آپ کو بنا دیتا ہوں یہاں سے کلر لے ریتے ہیں اور یہاں سے پلاس والا بٹن دباؤں گا یہاں سے جو چائے کا رنگ والا ہوتا ہے میرے خیال میں یہ ہی ہوتا ہے اگر کوئی اور ہوتا ہے تو ملتا جلتا رنگ تو مجھے یہ ہی لگ رہا ہے اور تقریباً ایسے ہوتا ہے اچھا اس کو اس طرح کی یہ دوسری شکل لے لینا ہے اس کو تھوڑا سا ایسے کر لینا ہے اور ایسے کر کے اس کے بعد یہاں پہ ایک بٹن ہے 3D روٹیٹ والا روٹیٹ اس کو کر لینا ہے ایسے اور ایسے ایسے کر کے اس کو تھوڑا سا یہاں سے سیٹ کر لیں برابر کر کے اس طرح اور کپ کو جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ رکھ لیں اور اس کے بعد اس کو اتنا کر کے اور اس کو سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں سے ٹو بیک چلے جانا ہے تو یہ آپ کا کپ کا پہلا جسا تیار ہو گیا ہے اچھا اگر آپ کپ کو مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو سفید ہم نے لگایا ہے اس کے اوپر آپ کو خوبصورت ٹیکسچر بھی لگا سکتے ہیں کوئی خوبصورت تصویر بھی لگا سکتے ہیں تو ہم کوئی ٹیکسچر بھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں اور ایمیجز کے اندر اور ایمیجز کے اندر ڈاؤنلوڈ کے اندر چلے جاتے ہیں اور 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 یہاں پہ کافی ساری تصاویر ہیں تو ہم کیوں نہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کون سی تصویر لگا ہے تو یہ میرے نام کی تصویر ہے اس کو تھوڑا سو میں کراپ کر لیتا ہوں یہاں سے جتنا چھوٹا سے چھوٹا کراپ کریں گے اتنی صحیح تصویر آئے گی تو اس کو یہاں پہ ایسے لگا لیتے ہیں اور ایسے تو یہ دیکھو یہ بلکل صحیح نہیں آئی اس کی کئی وجوہات ہیں تو اس کی جگہ ہم کوئی اور تصویر لے لیتے ہیں یہ پھولوں والی لے لیتے ہیں اس طرح اس طرح آپ لوگ کوئی بھی تصویر لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سی سی سیٹنگ کرنے پڑے گی تو یہ میں نے صرف آپ لوگ ایک اندازہ آئیڈیا دینا تھا تو اس کو فیلہ ڈیلیٹ کرتے ہیں اب جہاں پہ ایک اس کی ڈنڈی سی بناتے ہیں اس کو کیا کہہ لیں پکڑنے والی اس کے لئے ایک شیپ اور لے لیتے ہیں اور یہ آدھی شیپ پھر لے لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ایسے گھما دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا یہاں سے ایسے سیٹ کر لیتے ہیں اور ایسے اور ایسے ہمارے لیتے ہیں اور کوپی کے بعد جو اس کا کللر ہے وہ لال لے لیتے ہیں یہاں سے اس کو دونوں اوپر نیچے رکھ لیتے ہیں اگر آپ اس کو موٹا بناناا پتلہ بنانا جیتنا بھی رکھنا یہاں پہ ایڈیسٹ کر لیں اور اس کے بعد یا اوپر آلہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ میں نے نشان لگایا اوپر آلے دونوں کو تعلق لگائیں اور یہ بالا بٹن دبائیں اور پھر ان دونوں کو لاک کر دیں اور پھر ایک دفعہ یہ والا بٹن دبائیں اور اوکے کر دیں تو یہ دونے مل گئے ہیں اب اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک بٹن ہے ایریز کلر والا ایریز کلر جب میسج دباؤں گا تو سفید کلر ایریز ہو گیا ہم نے تو سفید کلر کو تو نہیں مٹانا ہم نے تو لال کلر کو مٹانا تو یہ والا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا پین والا اس کو لال کلر کے اوپر لے آئے اور یہاں سے ٹک والے بٹن کو دبا دیں تو لال کلر صرف غیب ہو جائے گا پھر نیچے اس کو بیس پہ کر دیں اور اس کو تین چار پہ کر دیں جو ایجز ہیں اور اس کے بعد ایک دفعہ اس کا کلر سفید کر دیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو رکھ لیں جیتنا بھی رکھنا ہے ہم نے اس کو بڑھ رکھ کے اور اس کو ابھی تو ایکٹریک کابلوں کو اور بھی بتانا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کب تیار ہو گیا اب اس کو جہاں پہ بھی رکھنا چاہیں اچھا یہ ہل رہے ہیں تو ان کو لاک لگا دیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ایڈیسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو موٹا پتلا کرنا چاہیں تو رکھ کر سکتے ہیں ابھی تو یہ کابل صحیح نظر نہیں آرہا اس کو میں غزویت خصورت بنانے کے لئے میں آپ کو بھی ایک اور ٹرک بتاؤں گا تو ابھی فیلحال نیچے جو پیرچ ہوتی ہے پیرچ کیا کہتے ہیں جاتا ہی اس کا دہرے کیpel لے لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے اور اس کا کلر بھی کوئی لے لیتے ہیں گری کلر لے لے یا یہ گریڈینٹ والا کلر میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا بہر میں نے گری کلر لگایا اور اندر سفید کلر گریڈینٹ میں اور یہ میں نے لے لی ہے جس کو گریڈینٹ کا استعمال کرنا ہے تھا ٹھیک ہے ورنہ گریڈینٹ والی wideo جو ہے میں نے گریافک ڈیز Extension Course والی پریلیسٹ کے اندر تیسری چوتھی ویڈیو وہاں سے دیکھ لیں تو یہاں بھی اس کو رکھ لیں اور ابھی تو ایک زبزت چیز اور بھی بتانی اس کو میں اس کا شیڈو آن کر لیتا ہوں اور یہاں سے شیڈو کو تھوڑا نیچے کر دیتا ہوں اور پلس والا بٹن دبا کے اس کو تھوڑا سا مدہم سا کر دیتا ہوں اچھا ابھی بیتنا پیارا نہیں لگ رہا تو ابھی بیگرانڈ بھی چینج کر دیتے ہیں تو بیگرانڈ میں کیا کریں بیلو لگا دیں فید یہاں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ بھی اچھا ویسے لگ رہا یہ بھی اچھا لگ رہا کوئی بھی آپ بیگرانڈ لے لیں اس کے بعد آخری جو ٹرک ہے اس کے اندر وہ آخری نہیں ہے بلکہ دو تین اور باتیں ہیں یہ جو سب سے اوپر والی ہے نا یہ والی شکل اس کے اندر ایک مزیدار ایفیکٹ لگانا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے یہاں پہ انر شیڈو والا بٹن ہے تو یہاں سے اس کو سیلیٹ کر کے جو آپ لوگوں نے کلر لینا ہے وہ سفید لینا ہے تو اندر کے اندر جو سایہ سفید لے کے یہاں سے جو وای والی پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف کر لیں ایسے کر کے چائے کو کم کرنا چاہیں زیادہ کرنا چاہیں تو ایسے کہیں لیں اب اس کے اندر مزید اگر آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے یہ عید مبارک لکھنی ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بلکہ عید مبارک کے میرے پاس کافی ساری ڈیزائن پڑے ہو ہیں تو ان میں سے کوئی لے آتا ہوں تو یہ والا بٹن دبا کے یہ میں نے اس جن سے اس پہ ویڈیو بنانی تھی میرے پاس عید مبارک کی کافی ساری کیلیگرافی مجود ہے میں نے کہیں سے لی ہے تو اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا فیل حال تو ادھر نہیں ہے ڈیسنٹ کے اندر جا کے دیکھتا ہوں تو نیچے آتا ہوں تو یہاں پہ ہے پڑی تو یہاں سے فیل حال یہ ورہ لے لیتا ہوں عید مبارک اور اس کا بلیک بیک گراؤنڈ ہٹا دیتا ہوں وہ آپ لوگوں کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کیسے اٹھاتے پین والا بٹن کو لے کے اور کالے رنگ پر رکھ کے اس کو اٹھا دیتے اور 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 یہاں سے اس کو بیس پہ کر دیں اور یہاں سموت ہے جس کو تین پہ کر دیں یہ چار پہ کر دیں اچھا اب یہ صحیح فٹ نہیں آرہا تو فٹ کرنے کا طریقہ یہ پروسپیکٹو والا بٹن ہے اس کو لیں اور اس کو یہاں پہ ایسے فٹ کر لیں آہ ایسے کر کے اور روکے کر دیں اور یہاں سے ٹیک والا بٹن دبا دیں اور یہ فٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہاں سے سیف والا بٹن آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ سیف کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگ گی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ